بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ تربوز کھانے کے فائدے شیئر کرنے جا رہا ہوں تربوز کھانے کے ایسے فائدے ہیں جو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ تربوز کھانا کبھی نہیں بھولیں گے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے تو گرمیوں کے موسم میں تربوز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمتوں میں سے نعمت ہے تربوز میں نائنٹی ٹو پرسنٹ پانی موجود ہوتا اور یہ پانی اس کی خصوصیات کو بڑھا دیتا ہے گرمیوں کے موسم میں ہمیں وہ پھل بہت زیادہ فائدے دیتے ہیں جس کے اندر پانی کا کونٹنٹ زیادہ ہوتا ہے تربوز کے اندر وارڈ میلن کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے خاص کر گرمیوں کے موسم میں لو لگنے سے بچنے کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے اگر آپ تربوز کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا تربوز کے اندر انٹی اکسیڈنڈ موجود ہوتے ہیں تربوز میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کے لیے آپ کے موڈ کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے آپ کے مدافتی نظام کو بہتر بنانے میں اہم رول پلے کرتا ہے تو لہٰذا اگر آپ تربوز کا استعمال کرتے ہیں تو گرمیوں کے موسم میں آپ کا مدافت نظام سٹرونگ ہوتا ہے اور اس کے اندر لائکوپین موجود ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا طاقتور انٹی اکسیڈنڈ ہے جو آپ کے جسم کو مختلف قسم کے جو خلیوں کو نقصان پہنچتا ہے اس کو بچاتا ہے آپ کو کینسر سے بچاتا ہے آپ کے باڈی کے اندر سوزش کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تربوز کے اندر یہ خصوصیات ہے کہ اگر آپ کو گھنٹیا ہے جوڑوں میں درد ہے پٹوں میں درد رہتا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ کے جوڑوں میں پاؤں میں سوزش ہو گئی ہے سویلنگ ہو گئی ہے تو ان میں بھی اس کا استعمال فائدہ دیتا ہے ایسے افراد جو ریگلر کی بیس پر پین کلر میڈسن کا استعمال کرتے ہیں اگر وہ اپنی لائف کے اندر تربوز کو ایڈ کر لیتے ہیں تو یقیناً وہ پین کلر سے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں جن کو گھنٹیا کا مرض ہے تو ان کے لیے بڑا بہترین ہے یہ ہمارے حازمے کے نظام کے لیے بڑا بہترین ہے تربوز کے اندر فائبر موجود ہوتا ہے اور پانی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو ہمارے حازمے کے نظام انہازام کو بہتر بناتا ہے بھوک کو بڑاتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے اور ایسے افراد جو قبض دور کرنے کے لیے ترہاں ترہاں کے سیرپ کا استعمال کرتے ہیں ترہاں ترہاں کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں اگر وہ اپنی لائف کے اندر تربوز کو ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ قبض کا ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور گرمیوں کے موسم میں آپ کو کسی قسم کی کوئی ایسی انٹی کون لگزائٹیو میٹسن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ تمام طرح کی ہیلتھ کے لیے تربوز کا استعمال فائدہ دیتا ہے آپ کی سکلب جو دل کے صحت ہے اس کے لیے بڑا بہترین ہے تربوز کے اندر قدرت نے پوٹاشم اچھی مقدار میں رکھا ہوا ہے تو پوٹاشم آپ کے بلڈ پیشر کو مینٹین کرتا ہے آپ کے دل کے سیلز کے لیے بہترین ہے دل کے مسلز کے لیے بہترین ہے اور دل کے جو وال ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ایسی قوت اور ایک ایسی انرجی پیدا کرتا ہے اس کے اندر ایک ایسی جان ڈال دیتا ہے جب آپ تربوز کھاتے ہیں تو آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر ایک ایسی قوت اور انرجی آگئی ہے جس نے آپ کو جوہ بنا دیا ہے تو تربوز کا استعمال بہترین ہے یہ آپ کے جسم کے اندر ہونے والے کینسر سے بچاتا ہے اس کے اندر ایسے انٹی اکسیڈنڈ اور ایسے انٹی الفرامیٹری مرکابات موجود ہوتے جو کینسر جیسے بڑیات کا کینسر چھاتی کہ کینسر پروسٹیٹ کینسر آورال کے تمام طرح کے کینسر کے خطرات کو کم کر دیتا ہے آپ کے پٹھوں کے درد کے لیے بہترین ہے اور آپ کے جسم کے اندر الیکٹرولائٹ اور پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے جب آپ کے جسم کے اندر الیکٹرولائٹ اور مدنیات پورے ہوں گے تو آپ فٹ ہوں گے تو جب آپ کو گرمیوں کے موسم میں پسینہ زیادہ آتا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ دپیر کے وقت تربوز کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو کسی قسم کی پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹرپ لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ گرمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور تربوز کو اپنی لائف کے اندر ایڈ کریں خود بھی کھائیں اپنی فیملی کو بھی کھلائیں اور ہمیں بھی کھلائیں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نیو ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایلو ایل کا خیال رکھیں خوش رہیں اور خوشیاں بارتے رہیں اللہ نکے بان موسیقی